گل باوی رسالت پہ لاکھوں سلام اس بہار شریعت پہ لاکھوں سلام محترم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا حل میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے موزز و مکرم سامین اکرام اور دیکھنے والے ناظرین آپ میں سے کئی احباب نے یہ سوال بہت زیادہ پوچھا ہے کہ لاکڈون میں قربانی کیسے کریں چونکہ جانور وغیرہ آسانی مل نہیں رہے ہیں تو بہت سارے حضرات یہ بھی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اس دنوں میں جو قربانی کے دن ہوتے ہیں اس میں اگر ہم صدقہ کر دیں گے وہی قیمت کا اگر ہم صدقہ وغیرہ ادا کر دیں گے تو ہماری قربانی ادا ہو جائے گی تو آیا اضروع شرع یعنی شریعت کی نگاہ سے کیا یہ درست عمل ہے یا نہیں ہے یہ بہت پوچھا گیا ہے انشاءاللہ تبارک اللہ آج آپ اس ویڈیو میں یہی سماک فرمائیں گے امید کرتے ہیں کہ آپ تمامی حضرات اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں گے اور اپنے علم و عمل میں اضافے کے ساتھ ساتھ دوسروں تک بھی زیادہ سے زیادہ پھیلائیں گے تاکہ ان کے بھی علم و عمل میں اضافہ ہوں مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قدری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے محضر و مکرم سامین اکرام سب سے پہلے ایک بات یاد رکھ لیں اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے جو ہر موڑ پر انسان کی رہبری کرتا ہے اسے بتاتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے چونکہ آج ہم خود بھی جانتے ہیں اور آپ تمامی حضرات بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ڈون کا معاملہ چل رہا ہے ہر لوگ شہر میں بھی پریشان ہیں اور گاؤں میں بھی پریشان ہیں اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر بہت زیادہ پیچیدہ ماحول چل رہے ہیں وہاں پر تو قربانی کا معاملہ جو ہے بلکل پیچیدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جہاں پر تھوڑا بہت ماحول اچھا ہے وہاں پر چنسس ہے کہ وہاں پر قربانی ہوگی مگر سب سے پہلے میں یہاں پر یہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ مولا تبارک و تعالیٰ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ساری انسانیت کو اس ویرس سے محفوظ فرمائے اور بالخصوص مولا تبارک و تعالیٰ ہندوستان کے مسلمانوں کی اور ہندوستان کے جو ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے موزز و مکرم سامین اکرام جو پوچھا گیا ہے کہ کیا قربانی کے دنوں میں صدقہ کرنے سے قربانی ادا ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی ایک بات یاد رکھ لیں سیاستہ کی حدیثیں مبارکہ ہے بڑی مشہور حدیثیں مبارکہ ہے کہ نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ اور محبوب نہیں ہوتا یعنی اللہ تعالیٰ کو قربانی کے دنوں میں جانور کا خون جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں آتا یعنی جانور جو اللہ تعالیٰ کی نام پر زبا کیا جاتا ہے یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہوتا ہے حالانکہ دیگر عبادات بھی اس وقت موقع پر ہوتے ہیں نماز بھی ہے عمال سالحہ بھی ہے دوسرے ذکر و اذکار بھی ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت اور اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد ہوا کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو قربانی کے ایام میں سوائے قربانی کے کوئی عمل اتنا زیادہ پسندیدہ نہیں ہوتا جتنا جو ہے جانور کا خون بہانہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند آتا ہے تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قربانی کے جو ایام ہیں تو اس کا کوئی بدل نہیں ہے قربانی کا کوئی بدل نہیں ہوتا اس بات کو آپ یاد رکھ لیں جیسے کہ اگر آپ دیکھیں کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے اور اگر کوئی ہم سے یہ کہہ دے کہ ماحول صحیح نہیں ہے تو آپ صدقہ ادا کر دیں تو کیا اس سے نماز کا بدل ہو جائے گا نہیں ہوگا ہرگز آپ کو نماز پڑھنا ہی ہوگا جیسے روزے کا ماحول ہے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بڑی سخت دھوپ ہے ہم روزے کے بدلے اگر صدقہ ادا کر دیں گے تو کیا رمضان مبارک کی روزوں کا ثواب ملے گا کیا اس کا بدل ادا ہوگا ہرگز نہیں ہو سکتا تو جیسے دوسرے فرائض کا نہیں ہو سکتا ایسے ہی قربانی کا بدل بھی ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا اب کرنا کیا چاہیے چونکہ لوگ اب یہاں پر مجھے یہ کہیں گے کہ آپ بھی ماحول جانتے ہیں میں بھی ماحول جان رہا ہوں کہ جو مسائل ہمارے سامنے آج ہیں جانور ملنا مشکل ہیں اور جب قربانی کے دن آتے رہیں گے تب تو اور معاملہ جو ہےنا ٹائٹ ہوتا ہوا رہے گا تو اب ہمیں کرنا کیا ہے تو اس میں میں کچھ ایک دو مفید مشورے آپ کو بتا رہا ہوں پھر آپ کو جو ہےنا بعد میں اس کا ایک ریزلٹ بھی بتاؤں گا کہ آپ فینل میں کیا کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جب قربانی کے دن آ جائیں تو آپ کو کوشش قربانی کے دنوں تک اور اس تین دن میں بھی آپ کو یہی کرنا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے جانور کا انتظام ہو جائے بکرے کا انتظام ہو جائے یا دنگے کا انتظام ہو جائے یا کسی اور جانور کا جیسے گائے ہے بھین سے اگر اس کا انتظام ہو جاتا ہے آسانی تو ٹھیک ہے بکروں کا تو جو ہےنا میرے خیال سے جہاں تک میں سمجھتا ہوں آسانی سے ہو جائے گا جہاں تک معاملہ آئے گا گائے کا معاملہ آئے گا تو جو کام آسانی کے ساتھ ہو رہا ہے آپ اس کام کو جو ہے نا انجام دیجئے اب مان لیجئے کہ آپ کی سیٹی میں بلکل کرفیو لگا ہوا ہے آپ وہاں پر کری نہیں سکتے قربانی تو اب آپ ایک کام یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جس سیٹی میں جہاں پر آسانیاں ہیں جہاں پر اتنا ٹائپ معاملہ نہیں ہے تو آپ ان سیٹی میں رہنے والے جو آپ کے حباب ہیں رشتدار ہیں ان سے یہ کہیں کہ جو ہے نا آپ ہمارے نام سے بھی جو ہے نا قربانی کر دیں ہم آپ کو یہاں سے جو ہے نا اس کی قیمت ادا کر دیں گے تو اس طریقے سے بھی جو ہے نا قربانی ہو جائے گی اس کے علاوہ دوسری کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے حصوں والی قربانی میں جو ہے نا آپ ترجیح دیں جیسے اکثر مدارس میں یا مساجد کے پاس جو ہے نا یہ معاملہ ہوتا ہے حصے والی قربانی ہوتی ہے کہ ایک گائے میں ساتھ لوگ جو ہے نا شریک ہوتے ہیں تو جو حصوں والا جو معاملہ ہے آپ اس میں بھی لے لیں وہاں پر بھی جو ہے نا آپ کو آسانی مل سکتی ہے بجائی یہ کہ آپ خود جانور لائیں آپ زبا کریں اس میں معاملہ پیچدہ ہو سکتا ہے تو جو ایک تنظیم جو ایک ادارہ جو ایک کمیٹی جو انجام دے رہی اس میں آپ جو ہے نا اپنا حصہ لے لیں اس سے بھی جو ہے نا آپ کے قربانی ادا ہو جائے گی یہ دوسرا معاملہ تھا تیسرا معاملہ اب یہ ہے کہ آپ کو مان لیجئے کہ تین دن گزر گئے آپ صرف کوشش کرتے رہے اور پھر کوئی ریزلٹ نہیں لکھ رہا یعنی دوسرے جگہ بھی نہیں ہوا ہو سکا قربانی کے لیے نہ آپ جو شہر میں رہتے ہیں وہاں پر بھی آپ قربانی نہیں کر سکتے تو دوسرے دن یعنی تین دن قربانی کے تین دن گزرنے کے بعد آپ کو سیکنڈ دن یا تھرڑ دن جو ہے نا آپ کو جتنی قیمت آپ قربانی کے طے کیے ہوئے تھے یعنی جو جانور خریدنے کے لیے جو آپ نے امانٹ جو جمع کیا تھا اتنا ہی امانٹ اس سے کم نہیں اس بات کو بھی یاد رکھ لیں اس سے کم بھی نہیں اتنا ہی امانٹ جو ہے نا آپ کو پھر صدقہ کر دینا ہے کتب فقہ میں یہ بات موجود ہے اور خود بہار شریعت میں بھی جو ہے نا یہ بات موجود ہے کہ جب ایام نہر گزر جائیں تو اس کے بعد جو ہے نا آپ صدقہ کر دیں جتنی قیمت کا بکرہ یا آپ گائے وغیرہ جو بھی آپ لانے والے تھے اور جتنے لوگوں کی طرف سے آپ لانے والے تھے ان سب کا جو امانٹ آپ نے کلکولیٹ کیا تھا اتنا تمام امانٹ قربانی کے دن گزرنے کے بعد قربانی کے دنوں میں بھی اگر آپ صدقہ کریں گے تو ابھی جو ہے نا قربانی اس سے نہیں ہوگی یہی مسئلہ آپ سمات فرما لیں چونکہ میں نے پہلے کہا تھا کہ قربانی کے دنوں میں کوئی اس کا بدل نہیں ہو سکتا اب یہ قربانی کے دن گزرنے کے بعد آپ کو معاملہ کرنا ہے پوری کوشش کر کے تھکھار گئے آپ اس کے بعد آپ کو یہ کام انجام دینا ہے آپ جو قیمت تھی وہ قیمت آپ کسی کو صدقہ کر دیں انشاءاللہ تبارک و تعالی امید ہے اللہ تبارک و تعالی کے ذات سے کہ وہ آپ کو پھر قربانی کا سواب ضرور ملے مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قدری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو ملتی رہے